اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ مجھے چینل وائیڈ ویجن ہمارا آج کا موضوع ہے افلاتون سکرات کا شگر تھا اس نے ایک طویل عرصہ سکرات کے ساتھ گزارا لہٰذا افلاتون کی زندگی پر سکرات کے آئیڈیاز جو ہیں ان کا انتہائی گہرہ اثر تھا انتہائی گہرہ اثر تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سکرات کے آئیڈیاز سے بھری پڑی ہیں دا ڈائیلوگ دی اپولوجی یہ تو سکرات کے بارے میں ہے پھر دی اس کی دا ریپبلک دی لاؤز اور دا سٹیٹس مین یہ تقریباً تمام سکرات سے متاثر ہو کے اس نے لکھی فلاتون کا جو کام ہے اس نے اپنی کتاب دا ریپبلک لکھی اور اس میں ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا وہ خیالی ریاست اگر آپ سکرات کو دیکھیں کہ اس کا کہنا تھا کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے جدر سے آئیڈیاز آتے ہیں فلاتون کی بھی تھیری و فارمز میں یہی تھا کہ ایک ریل ورلڈ سے اس انریل ورلڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو عمل میں لاکے اس ورلڈ کو پرفیکٹ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ دا ریپبلک جو دیکھیں یہ وہ آئیڈیاز کا مرکز ہے جو کہ اس آئیڈیاز ورلڈ سے آئیڈیاز آئے ہیں اس کے مطابق ایک مثالی ریاست جو ہے وہ تین طبقات پر مشتمل ہے پہلی فلوسفر کینگز پہ اور دوسرا سولجر تیسرے نمبر پر لیبر کلاس تو یہ تین کلاس ہے افلاتون کے مطابق انسانی جسم جو ہے اس میں سب سے مرکزی چیز سب سے اہمیت کی حامل چیز وہ دماغ ہے وہ برین ہے دوسرے نمبر پر اس کی چس اور تیسرے نمبر پر پیٹ دماغ سے مطلقہ لوگ یہ فلوسفر ہیں یہ ریاست کا نظام چلاتے ہیں چس سے مطلقہ یہ کرج کو شو کرتا ہے تو اس سے مطلقہ لوگ سولجرز ہیں یہ بہادر لوگ ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ریاست کی سرحدوں کی نگہ بانی کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر پیٹ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسٹنکچول ڈیزائر کے حامل ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تمام ایگری کلچر اور ایکنومک ایکٹیوٹی سے مطلقہ کام جو ہے یہ لیبر کلاس پر سر انجام دیتی ہے اب یہ لوگ کیسے جو ہیں کیسے ڈیٹرمن کیا جائے کہ کون فلوسفر والی کلاس میں کون سولجر والی کلاس میں اور کون جو ہے پیٹ والی لیبر کلاس میں ہے تو اس کے لیے افلاتون نے ایک تعلیمی نظام دیتا ہے اس نظام کی پانچ سٹیجز ہیں پہلی سٹیج ایک سے ساتھ سال ہے جس میں بچے کو ایتھیکل ایڈوکیشن دی جاتی اسے سٹوریز سنائی جاتی ہے دوسری سٹیج ساتھ سے لے کر ستنہ سال کی عمر تک ہے اس میں جمناسٹک سکھائی جاتی ہے میوزک سکھائی جاتا فیزیکل علوم سکھائی جاتے ہیں سپرچول علوم سکھائی جاتے ہیں اور پھر تھرڈ سٹیج ستنہ سے بیس سال کی ہے اس میں ملٹری ٹریننگ میتمیٹکس و لوجک اور مختلف علوم سکھائی جاتے ہیں اور پھر ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ لیبر کلاس یا سولجر کلاس میں چلے جاتے ہیں اور پھر جو پاس ہونے والے وہ نیکسٹ سٹیج میں چلے جاتے ہیں جو بیس سے پینتی سال تک ہے اس میں لوجک اس میں فیزیکس میٹا فیزیکس اور مختلف علوم اس میں حاصل کیا جاتے ہیں اس میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ نیکسٹ سٹیج میں فیفت سٹیج میں چلے جاتے ہیں اور جو نکام ہوتے ہیں وہ ایڈمنیسٹریشن میں چلے جاتے ہیں پھر اگلی جو لاسٹ سٹیج ہے وہ 35 سال سے 50 سال تک کی ہے اس سٹیج میں پڑھنے والے لوگ فلوسفر کنگ بنتے ہیں یہ سٹیٹ کا نظام جو ہے وہ رن کرتے ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں یہ ایگزیکٹیو کو ہیڈ کرتے ہیں یہ نظام ہے فلاتون جو ہے اپنی خیالی ریاست میں دے رہا ہے لیکن کیونکہ تدریج ہوتی رہتی ہے اسی طرح جو پلیٹو کے خیالات اس میں ذرا تبدیلی آئی اس نے نیکس سٹیٹسمن لکھی اس میں سٹیٹسمن یعنی فلوسفر کنگ کی جو ہے وہ خصوصیات ہمیں گنوائیں اس میں یہ بھی خصوصیت ہے یہ بھی یہ بھی خصوصیت ہے پھر لیکن اسے جب آخری عمر میں احساس ہوا اس کا خیال تھا کہ فلوسفر کنگ is the sources of all law لیکن بعد میں اسے خیال ہوا کہ یہ بھی پرورٹ ہو سکتا اپنے جو ہے صحیح راہ سے ہٹ سکتا ہے لہٰذا اس نے پھر تھرڈ کتاب دیل لاز لکھی اور اس میں یہ کہا فلوسفر کنگ لاز پر عمل درامت کرے گا اور یہ ضروری ہے کہ وہ لاز پر عمل درامت کرے یوں اس کی ایک آئیڈیل لیاست کا خاکہ مکمل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ پانچ سسٹم ہے مونارکی، اریسٹوکریسی، اولیگارکی، ٹھینی، اینڈ ڈیموکریسی تو یہ افلاتون کے ہاں پانچ جو ہے نظام حکومت پائی جاتے ہیں مونارکی میں جو ہے رول آف ون ہے، اریسٹوکریسی میں رول آف ایلیٹس ہے predator اس میں رول آف پورس اور رول مجوریٹی ہے اور پھر اس کے بعد اولیگارکی رول آف ایلیٹ کلاس بٹ ان پرورٹر فارم اور پھر لاس پہ جو چھینی ہے اس میں رول آف ون بٹ ان پرورٹر فارم اور اولیگارکی مين رول آف ایلیٹ بٹ ان پرورٹر فارم تو یہ اس کے جو ہے ہی پاییو ٹائ Mexican ٹ آف گورنمنٹ ہے موسیقی